ابھی دوران تقریر میں یہ بات آئی تھی کہ بیوی کے خرچ کی ذمہ داری تو اصل میں شور پر ہے کہ شور اس پر مال خرچ کرے شور اس کی ہر چیز پر مال خرچ کرے چاہے وہ کھانے پینے کیوں کسی بھی چیز کو بیوی کا کوئی بھی فرض نہیں ہے کہ وہ شور کے اوپر خرچ کرے یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ اگر بیوی بھی شور کی رضا مندی سے کوئی کام کر رہی ہو کیونکہ بیوی کو اسلام نے مجبور نہیں کیا کہ تم کماؤ شور کو مجبور کیا کہ شور کمائے لیکن اگر آپس کی رضا مندی سے یا ضرورت کے تحت اگر بیوی بھی کوئی کمائی کرتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے شور کو بھی دیتی ہے یا پچوں کو بھی دیتی ہے تو وہ لینا شور کے لیے جائز ہو جائے گا یہ ایسی طرح ہے جیسے قرآن مجید میں مہر کے حوالے سے اللہ نے فرمایا ہے کہ مہر جو ہے وہ ویسے تو کوئی اس سے زبرزستی لے نہیں سکتا شور مہر کا مال کھا نہیں سکتا لیکن اگر بیوی اپنی خوشی سے معاف کر دے مہر کا کچھ حصہ معاف کر دے یا پورا مہر معاف کر دے تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہسی خوشی کھاؤ پران میں فرمایا اللہ نے یعنی جب اس نے خود ہی معاف کر دیا ہے تمہارے کہنے سے نہیں کیا اپنی مرضی سے کیا ہے محبت میں کریا ہے کہ یہ میرا مہر میں نے تم کو معاف کر دیا یا آدم معاف کر دیا یا کچھ معاف کر دیا تو تم اس مہر کو شور استعمال کر سکتا یا اللہ نے اجازت دے دی تو یہ مال کھانے کی کوئی سوال ہے نا یہ اسی طرح کا ہے کہ اگر بیوی کا مال بیوی خود گھلا رہی ہو تو کھالے اور بیوی نہیں گھلا رہی تو شور کو جبرن لینا حرام ہے گناہ ہے کیونکہ وہ مال اس کا ہے اب ویسے تو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے جائز کا مال گھر میں آتا ہے تو گھر میں جب مال آتا ہے تو گھر والے استعمال کرتے ہیں شور بھی استعمال کرتا ہے ایک ہی بستر ہوتا ہے ایک ہی پلنگ ہوتا ہے دونوں استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی ٹیبل ہوتا ہے دونوں اس پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے بیوی کہ ہی تو مال ہے تو بیوی کے مال کو شور اس طرح کھا رہا ہے نا ایک مال تو ہے رقم ایک مال ہے کوئی بھی چیز تو جب شوہر جو ہے وہ بیوی کے مال پر جو بیوی اپنے جائز ملائی اس کو استعمال کر رہا ہے گھر کے اندر بچے بھی استعمال کر رہے ہیں شوہر بھی استعمال کر رہا ہے تو اسی لئے کر رہا ہے کہ بیوی کے طرف سے اجازت ہے تو وہ استعمال کر رہا ہے تو بیوی اگر اپنا مال اپنی کمائی شوہر کو کھانے کی اجازت دیتی ہو تو شوہر کھا سکتا ہے ورنانے